ناظرین حضرت شمس الدین امیر قلال کے والد بزرگوار کا نام حضرت امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ تھا آپ کا پیشہ کوزہ گری تھا آپ کی والدہ ماجدہ انتہائی متقی اور پریزگار خاتون تھی آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے بطن میں آپ کو پائدہ فرمایا تو جب شعبہ والا لکمہ میرے پیٹ میں جاتا تو مجھے ایسا درد ہوتا کہ میں بے ہوش ہو جاتی اور مجھے اپنی کوئی خبر نہ رہتی جب یہ قصہ اکثر ہوا تو میں سمجھ گئی کہ یہ اس عظیم فرزند کی برکت سے ہے یہ سب اس چیز کی علامت ہے کہ میں پاکیزہ فرزند ہوں میرا باپ بھی پاکیزہ ہے اور میری ماں بھی عفیفہ ہے جب آپ کے والد بزرگوار افشنہ کے مبارک دیہات میں رہتے تھے تو حضرت سید عطا رحمت اللہ علیہ شہر مدینہ منورہ سے واپس آتے ہوئے اپنے برگزیدہ احباب کی ایک جماعت کے ہمراہ اس دیہات میں سے گزرے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ اور حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار کے درمیان برادری کا تعلق تھا اور جب بھی حضرت سید عطا یہاں تشریف لاتے ہوتے تو سب سے پہلے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور اس کے بعد بخارہ تشریف لے جاتے ایک روز حضرت عطا رحمت اللہ علیہ افشنہ کے گہوں میں تشریف لے گئے انہوں نے حضرت عمیر قلال رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت عمیر حمزہ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ آئے بھائی اللہ تبارک وطالعہ تمہیں ایک ایسا فرزانت آتا کرے گا کہ سارا جہاں اس کی خدمت کرے گا اور ان کا نام عمیر قلال ہوگا جب چاند سال گزر گئے تو حضرت عطا رحمت اللہ علیہ پھر اسی گہوں میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت حضرت عمیر قلال رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہو چکی تھی حضرت سید عطا رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمیر حمزہ رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ آئے بھائی اپنے فرزاند کو ہمارے پاس لائیں جب حضرت عمیر قلال رحمت اللہ علیہ کو لایا گیا تو حضرت عطا رحمت اللہ علیہ نے انہیں اپنی گود میں بٹھا لیا ایک اور روایت یوں بھی ملتی ہے کہ حضرت عمیر قلال رحمت اللہ علیہ بچوں کے ساتھ تھے مگر کھیل نہیں رہے تھے جب حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو فوراں چل پڑے اور ان کے پاس آ گئے حضرت سید عطا رحمت اللہ علیہ انہیں لے کر گھر میں آئے اور انہیں اپنی آغوش میں بٹھا لیا اور اپنا امامہ لے کر اس کے دو برابر حصے بنائے آدھا اپنے سر مبارک پر باندھ لیا اور دوسرا آدھا حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے سر پر باندھ دیا اس کے بعد حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کو جانے دیا ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت سید عطا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت امیر قلال کو دوبارہ میرے پاس لائے جائے جب حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کو ان کے پاس لائے گیا تو انہوں نے حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کی آدھی پکڑی کو اپنی آدھی پکڑی کے ساتھ ناپا تو دو دھاگے زیادہ نکلی اسی طرح انہوں نے تین بار ناپا ہر بار ناپنے پر ایک غز زیادہ نکلتا تھا جب حضرت عطا رحمت اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ ہم نے ان کے مرتبے کو آلہ پایا ہے اور ان کا مرتبہ ہم سب سے بھی زیادہ ہوگا ناظرین جب حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ پندرہ سال کے ہوئے تو ایک رات کشتی کرنے میں مشغول تھے ایک جماعت جسے باطنی صفائی حاصل نہ تھی وہ حضرت امیر قلال کی غیبت کر رہی تھی کہ ایسے سید زیادہ کو اس طرح کی بیدت کے کام میں مصروف نہیں ہونا چاہیے اور انکار کرنے والے انکار کر رہے تھے ان لوگوں نے اپنے ساتھ نشہ آور چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی وہ نشہ آور چیزیں ان کے درمیان رکھی ہوئی تھی اچانک اسی مجلس میں لوگوں پر نیند غالب آ جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ میدان حشر لگا ہوا ہے اور ان کی یہ جماعت گڑے میں گری ہوئی ہے ہر چند لوگ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں لیکن کسی طرح بھی باہر نہیں نکل سکتے وہ اچانک حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں آپ وہاں آپ پہنچتے ہیں اور آپ نے ان لوگوں کو کانوں سے پکڑ کر گڑے سے باہر نکال لائے اور فرمایا کہ اے دوستو یہ اس طرح کے کاموں کو ایسی جگہوں کے لئے کرتا ہوں ہم پھس جانے والوں کو حق طالع کی انعیت سے باہر نکال لاتے ہیں خبردان بدگمان مت بنو اور حکارت کی نظر سے مت دیکھو اس جماعت کی جب آگ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ اسی مجلس میں ان کے آس پاس مشغول ہیں جب آپ ان کے قریب پہنچے تو ان کے کانوں کو پکڑ کر فرمایا کہ اے بھائیو ہم اس کام کو اس دن کے لئے کرتے ہیں اگر کوئی یاد میں گناہ کے گڑے میں میدان حشر کے اندر بس ہو جائے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی انعیت سے اسے باہر نکال لائیں اور تم لوگ درویشوں کے ساتھ بدگمانی مت رکھو اور انکار مت کرو کیونکہ تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے جب ان لوگوں نے اس حالت کو دیکھا تو سب نے توبہ کی اور سب واصلان حق بن گئے ناظرین ایک روز حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کو اتفاق ہوا کہ اپنے اور اپنے احباب کے کپڑوں کو دھوئیں اور موزہ رمتین کے باغوں میں سے ایک باغ کی سائر بھی کریں جب کپڑے دھل گئے اور ان کو خوش کرنا چاہا تو حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے دوستو کپڑوں کو کانٹوں کی بار پر ڈال دو گھاس پر نہ ڈالنا تاکہ جانوروں کا چارہ خراب نہ ہو سب دوست اس سے آجز ہو گئے تو حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نے دوستوں سے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو اپنی پیٹ پر ڈالتا ہوں اور انہیں سورج کی طرف کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ خوشک ہو جائیں اس کے بعد حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے دوستو اگر کپڑوں کی وجہ سے دیوار گر جائے یا کانٹوں کی بار گر پڑے یا جانوروں کا چارہ خراب ہو جائے تو تم اس باق کے مالک کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے خبردار غیر شرعی کام خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو معمولی مت سمجھو کہ آدمی گناہ کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے دوزخ میں جاتا ہے ناظرین ایک روز حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ رامتین کے گاؤں میں کشتی کرنے میں مشغول تھے حضرت خاجہ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ ایک دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے حضرت خاجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے عارض کی کہ اے مخدوم یہ لوگ تو بیدت میں مشغول ہیں آپ انہیں کیوں دیکھ رہے ہیں حضرت خاجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے دوستو اس میدان میں ایک مرد ہے اور اس شکارگاہ میں ایک شکار ہے کہ تمام کاملین اس کی صحبت سے بیرہ مند ہوں گے اور ہم اس مرد کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب حق تعالیٰ انہیں ہمارے جال میں لے کر آئے کیونکہ وہ بہت بلند پرواز برندہ ہے اور ہم نے ان کے مقامات کو بہت بلند دیکھا ہے حضرت خاجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ یہ فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت امیر کلال کی نظر آپ پر پڑی اور ان کا دل حضرت خاجہ سماسی رحمت اللہ علیہ کی کماند کا شکار ہو گیا اور اسی روز سے انہوں نے آپ کو فرزندی میں قبول کر لیا اسی دن کے بعد جب تک آپ اس دنیا میں حیات رہے کسی آدمی نے کبھی حضرت امیر کلال کو کسی کھاڑے یا بازار میں نہیں دیکھا اس واقعے کے بعد آپ حضرت خاجہ گان کے طریقہ کے مطابق ریاضت میں مشغول رہے یہاں تک کہ حضرت خاجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی تربیت کے سائے میں درجہ تکمیل اور ارشاد تک پہنچے آٹھ سال تک آپ ہمیشہ سموار اور جمعت المبارک کے روز نمازی مغرب سوخار میں پڑھتے اور نمازی شاہ سماس میں حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ادا کرتے اور نماز فجر سوخار میں آ کر گزارتے کسی کو بھی آپ کے اس حال کی خبر تک نہ ہوئی ایک روز حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کو دریاء پر جانے کا اتفاق ہوا اور آپ ہر سال جایا کرتے تھے جب آپ دریاء کے کنارے پہنچے تو ساتھیوں سے الگ ہو کر ایک گہری سوچ میں مصروف ہو گئے کچھ دیر کے بعد آپ نے اچانک سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے دوستو صوفی علی آ رہے ہیں علی صوفی آپ کے خداموں میں سے تھا جسے آپ بخارہ میں خدمت کے لئے چھوڑ کر آئے تھے سب ساتھی بہت حیران ہوئے کہ علی صوفی کو آپ نے بخارہ میں چھوڑا ہے اور وہ یہاں اس وقت کیسے آ سکتا ہے اچانک انہوں نے دیکھا کہ علی صوفی پانی پر ہوا کی مانت چل رہا ہے اور اس کا قدم تر نہیں ہو رہا جب وہ دریاء سے گزر گیا اور حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیا تو آپ نے اسے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا کہ گھر سے کس وقت نکلے ہو پھر علی صوفی نے کہا کہ اے مخدوم آپ کی زیارت کا شوق مجھ پر یوں غالب آ گیا تھا کہ مجھے اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رہا اور میں نے اپنی آنکھ کھولی تو خود کو یہاں موجود پا رہا ہوں اور آپ کی زیارت کی خیش نے مجھے اتنا دیوانہ بنا لیا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں آ رہا اس کے بعد حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح تم آئے ہو واپس جاؤ اور خدمت میں لگے رہو یہاں تک کہ ہم واپس آئے پھر علی صوفی نے حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے اشارے سے پانی پر قدم رکھا اور ہوا کی معنی چلنے لگے اور اسی وقت گھر جا پہنچے ایک روز حضرت سید امیر قلال رحمت اللہ علیہ اپنے دوستوں سے حاج کے مناصق کا قصہ اور بعض منازل کا حال بیان کر رہے تھے اور علماء کا اس بارے میں جو اتفاق اور اختلاف ہے وہ سب کچھ بتا رہے تھے چنانچہ حاضرین مجلس حیران رہے گئے اس مجلس میں ایک اعتقاد آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت امیر قلال نے کعبہ آج تک دیکھا نہیں جب انہوں نے کعبہ دیکھا ہی نہیں تو کعبے کے بارے میں بیان کیسے کر رہے ہیں آدمی اس چیز کا ذکر کرتا ہے جسے اس نے دیکھا ہو جب انہوں نے دیکھا ہی نہیں تو یہ کیسے بیان کر رہے ہیں ابھی ایک ساتھ نہیں گزری تھی کہ حضرت امیر قلال رحمت اللہ لے باہت تشریف لائے اور اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اپنی آنکھیں کھولو اور اوپر دیکھو کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے جب اس آدمی نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ کعبہ حضرت امیر قلال کے سر پر گھوم رہا ہے جب اس آدمی نے یہ حالت دیکھی تو حضرت امیر قلال کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور توبہ کی اور پھر راہ حق کے مقبولوں میں شامل ہو گیا ناظرین ایک روز حضرت امیر قلال رحمت اللہ لے کو اپنے عقیدت مندوں کی ایک جماعت کے ہمراہ حضرت خاجہ عطا رحمت اللہ لے کے مدار پن اروار کے زیارت کا شوق دامنگیر ہو گیا جب کچھ راستہ چلے تو اسی راستے میں ایک شیر آ گیا اور راستے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا آپ کے عقیدت مند بڑے پریشان ہوئے اور جب حضرت امیر قلال رحمت اللہ لے وہاں پہنچے اور یہ حالت دیکھی تو فوراں جذبہ میں آ کر شیر کی گردن پکڑ لی اور اپنے راستے سے کھینٹ کر باہر لائے پھر وہاں رکے رہے اور جب آپ کے ساتھی وہاں سے گزرتے تو دیکھتے کہ شیر نے اپنا سر نیچے کیا ہوا ہے اور زمین پر رکھا ہوا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے جیسے کوئی آدمی کسی کی تعظیم کرتا ہے جب آپ کے عقیدت مندو نے یہ حالت دیکھی تو حضرت امیر قلال حمت اللہ لے سے پوچھا کہ اے مخدوم یہ کیسی حالت ہے بعد میں حضرت امیر قلال حمت اللہ نے فرمایا کہ اے میرے دوستو جان لو اور اہگاہ ہو جاؤ جو کوئی زہر و باطن میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے حق سبحانہ و تعالی مخلوق کو اسی سے ڈراتا ہے اور جب کوئی اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا تو ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جو اسے ڈراتی ہے تقویٰ اور خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ حضرت امیر قلال حمت اللہ خود سے فرمایا کرتے تھے کہ اے امیر اگر تمہارے ساتھ یہ پیش آئے کہ تم ایک باغ میں ہو اور اس جگہ بے شمار درخت ہو اور ہر شاخ پر انگند پتے ہو اور ہر پتے پر ایک پرندہ بیٹھا ہو جو فصی زبان میں کہے کہ اے اللہ کے ولی تم پر سلام ہو خبردار تم اس وقت مغرور نہ ہونا اور حق تعالی کا خوف اپنے زہر و باطن میں رکھنا اور ڈرتے رہنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی کے کہر سے یوں ڈرو جیسے اس نے دوزخ تمہارے لئے پیدا کی ہے اور ایک روز حضرت امیر قلال رحمت اللہ سماس کے گاؤں میں تھے اور اس گاؤں میں لوگوں کی ایک جماعت کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اس دوران ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے دانت اپنی جگہ سے اکھار دیے سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ حاکم کے پاس جائیں اور اس آدمی سے دانت اکھارنے کا بدلہ لیں ان میں سے یہ کہنے لگا کہ ہم حضرت خاجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے سب سے پہلے ان کی خدمت میں جا کر عرض کرتے ہیں اور جو آپ فرمائیں گے اس پر عمل کریں گے پس لوگ حضرت خاجہ بابا سماسی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورتحال بیان کی حضرت خاجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم دانتوں کو میرے پاس لے آؤ جب وہ لوگ وہ دانت لے آئے تو حضرت خاجہ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک میں دیئے تو پھر آپ نے حضرت خاجہ امیر قلال رحمت اللہ علیہ کو یہ دانت تھما دیئے اور کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ ان کے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے حضرت امیر قلال نے وہ دانت پکڑ کر اس آدمی کے موں میں رکھ دیئے جس کے وہ دانت تھے تو دانت ایسے یڑ گئے جیسے وہ ٹوٹے ہی نہیں تھے اس طرح ان لوگوں میں دشمنی اور جھگڑا ختم ہو گیا اور بہت سے لوگ یہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گئے ایک بار آپ کا ایک عقیدت مند مرید تھا جس کو آپ سے بے حد لگاؤ تھا وہ کسی دوسرے شہر میں جا بسا تھا اس نے مرتے وقت وسیعت کی تھی کہ میرا جنادہ حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ پڑھا ہیں جب وہ مرید مر گیا تو اس کے جنادے کا وقت ہوا تو اس وقت بہت سے لوگ جمع ہو گئے ان لوگوں میں حضرت امیر واشوی رحمت اللہ علیہ مولانا شمس الدین اور مولانا تاج الدین غجدوانی رحمت اللہ علیہ بھی شامل تھے مولانا تاج الدین غجدوانی چاہتے تھے کہ ایک قاصد حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھیجا جائے تاکہ آپ کو علم ہو کہ آپ کا مرید وفات پا چکا ہے حضرت شیخ صوفی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو کسی آدمی بھیجنے کی ضرورت نہیں حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ خود آ جائیں گے دو آدمیوں نے مزاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ انہیں جب کوئی بتائے گا نہیں تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ان کا مرید وفات پا چکا ہے ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ وہاں آ پہنچے جب ان لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو بہت حیران ہوئے اور سمجھ گئے کہ واقعی آپ بہت عظیم ہستی ہیں سب حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لئے باہر آئے آپ سے معافی مانگی اس کے بعد اس عزیز کا جنازہ پڑھایا گیا اور اسے سپر دخاق کیا گیا ناظرین ایک روز حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کی ایک جماعت کبش کے علاقے میں جناب مولانا جلال الدین کبشی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھی تھی اور اہل تصوف اور مشیخ کی ولایت و کرامات کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ہمارے اس زمانے میں ایسا آدمی جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر پوری طرح گامزن ہو اور اس سے یہ حالات درجات نصیب ہوں بہت کم پایا ہے حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک نے فرمایا کہ اے مقدوم ہمارے اس زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو ان سب صفات سے آ راستہ ہیں اور ان کا کمال اس درجہ پر ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں مشرق سے مغرب تک سیار کر لیتے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے مرد کہاں ہیں حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اے مقدوم اس طرح کے جو مرد بتائے گئے ہیں وہ میرے شیخ و سید ہیں اور ان کا نام حضرت امیر قلال ہے جناب مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم ہمیں ان کی صحبت میں لے جا سکتے ہو تاکہ ہم ان کے قدم کی خواب کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنائیں حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے اصحاب میں سے ایک مرد نے فرمایا کہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر آپ پوری توجہ اور محبت سے آپ انہیں دل میں یاد کریں گے اور جب پوری طرح ان کے جانے متوجہ ہوں گے تو وہ خود اسی وقت آپ کے پاس آ جائیں گے جناب مولانا جلال الدین رومی نے یہ بات سنی تو آپ نے دل ہی دل میں محبت اور توجہ کے ساتھ حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کو پکارا تو آپ اسی وقت مجلس میں حاضر ہو گئے وہاں موجود تمام آدمی اور اصحاب کھڑے ہو گئے اور حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے جب حضرت مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے یہ حال دیکھا تو کہا کہ اے مقدوم آپ کے اس ولایت میں آنے کا سبب کورسی چیز بنی حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی محبت اور طلب ہمیں اس ملک میں لے آئی ہے اور حق طالعہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے اس لیے کہ جب کوئی طلب میں ثابت قدم ہو تو جو کچھ بھی وہ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے اس کے بعد مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فقیر کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیں تاکہ میرا ہاتھ آپ کے دامن دولت سے پیوستہ ہو جائے اس پر حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں فرزندی میں قبول کیا اس کے بعد حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک مرید نے کہا کہ اے مقدوم ہمیں مدتوں اور عرصہ دراز سے آپ کی خدمت کرتے ہوئے اپنی عمریں بسر کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ مولانا جلال الدین اسی وقت ایسی آنایت کے نگاہوں سے مشارف ہو گئے اس پر حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے عزیزو تم اپنے حال کو ان کے حال کے برابر سمجھتے ہو جبکہ انہوں نے بہت ریاضتیں کی اور کئی منازلیں تیہ کی اور بس ہمارے ایک اشارے کی اب قصر باقی تھی ناظرین ایک روز حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نماز جمعہ ادا فرمانے کے بعد بخارہ کے شہر میں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے جب کلاباد پہنچے تو فتح آباد اور کلاباد کے درمیان ایک میدان میں لوگوں کی جماعت کو پایا جو شرعی صحبت میں مصروف تھے آپ نے درویشوں کے مقامات کے کچھ واقعات ان سے سنے اور یہ لوگ اولیاء اللہ کی ولایت اور کرامات بیان کر رہے تھے اس جماعت میں امیر تیمور بھی تھے حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ گزر رہے تھے جب امیر تیمور کی نگاہ اس جماعت پر پڑی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سے درویشوں کی جماعت ہے ان کے درمیان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ حضرت امیر قلال ہیں جب حضرت امیر تیمور نے سنا تو وہ فوراں ہوا کی طرح چلے اور حضرت امیر قلال کے پاس آگئے سر نیاز سامنے کیا اور یوں فرمایا کہ اے بزرگوار دین اے رہنمائی راہ یقین میں آپ کے کرم سے اس طرح کی امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی بھی کام فرمائیں تاکہ وہ درویشوں کی تسکین خاطر کا سبب بنے اس پر حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ درویشوں کی باتیں پوشیدہ ہوا کرتی ہیں اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم خود بات کریں جب تک خاجہ عزیزران رحمت اللہ علیہ کی روحانیت اشارہ نہ کریں ہم خود سے کچھ نہیں کہتے کیونکہ اہل اللہ نے کبھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا لیکن آپ انتظار کریں اور غافل مت رہیں کہ میں آپ کے کام کے لئے ایک بڑی روشنی دیکھ رہا ہوں جو آپ تک پہنچے گی جب حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ اپنے گھر پہنچے تو خلوت گاہ میں تشریف لائے پھر اس سے باہر آئے اور نماز عشاء کو باجماعت ادا فرمایا اس کے بعد مشیخ کرام کی روحانیت سے آپ کو ایک خبر ملی فورا اپنے خدام میں سے ایک خادم جس کا نام شیخ منصور تھا اس کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جلدی جاؤ اور امیر تیمور کو کہو کہ ذرا بھر بھی دیر نہ کرے اور فورا خوارزم کی طرف چلے جائیں کسی چیز کو خاطر میں نہ لائیں اگر بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں اور اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں مشیخ رحمت اللہ علیہ کی اروا مبارک نے اشارہ فرمایا کہ تمام مملکت ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو دے دی جائے جب خوارزم آپ کے تصرف میں آ جائے گا تو پھر سمرکند کی طرح متوجہ ہو جائیں جب شیخ منصور امیر تیمور کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ امیر تیمور کھڑے ہیں اور وہ جواب کے منتظر تھے جب شیخ منصور نے یہ خبر پورے احتمام اور کمال سے بتائی تو امیر تیمور بلا توقف روانہ ہو گئے جب کچھ راستہ تیہ کر لیا تو ایک جماعت کو آتے ہوئے دیکھا جس نے آ کر امیر تیمور کے خیموں کو گھیر لیا ہر چند انہوں نے امیر تیمور کو ڈھونڈا لیکن انہیں کہیں نہیں پایا نیز کسی آدمی نے بھی نہ بتایا اور یہی سبب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مملکاتِ انعیت فرمائی جب وہ خوارزم سے فاتح و کامران واپس لوٹے تو پھر سمرکند گئے اور یہاں مقیم ہو گئے یہی وجہ تھی کہ ان کا نام لحظہ با لحظہ اور روز بروز زیادہ ہوتا گیا اور ان کا مقام بلند ہونے لگا جب امیر تیمور سمرکند میں مقیم ہو گئے تو ایک کاسد کو بخارہ میں حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ اگر حضرت امیر لطف فرمائیں اور یہاں تشریف لائیں تو ساری مملکت آپ کے قدموں سے مشرف ہو جائے یا پھر آپ کا حکم ہو تو ہم آپ کے پاس حاضر ہوں جب یہ کاسد حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نے عذر پیش کیا اور فرمایا کہ ہم دعا میں مشغول ہیں کہیں جانا ہمارا کام نہیں ہے آپ نے اپنے سیبزادوں میں سے ایک سیبزادے جن کا نام امیر عمر تھا کو کاسد کے ساتھ امیر تیمور کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں فرمایا کہ اے بیٹے امیر تیمور اگر کہیں کہ وہ آپ کو کوئی مقام یا جگہ دینا چاہتے ہیں تو میرے بیٹے تقوی اور عدل کو اپنے وقت کا شوار بنانا کیونکہ مومن ہمیشہ دعا میں مشغول رہتے ہیں اور دنیا کی طرف رغوت نہیں کرتے جب حضرت امیر عمر کو یہ وسیعتیں آپ فرما چکے تو اس کے بعد انہیں روانہ فرمایا جب امیر عمر امیر تیمور کے پاس پہنچے تو امیر تیمور نے چند روز تک انہیں اپنے ہاں ٹھہرائے رکھا پھر امیر عمر نے اجازت طلب کی امیر تیمور نے نیاز مندانہ انداز میں فرمایا کہ بخارہ کا سارا ملک آپ کے نیاز میں پیش ہے امیر عمر نے فرمایا کہ اسے لینے کی اجازت نہیں ہے اس پر امیر تیمور نے فرمایا کہ صرف بخارہ شہری قبول فرما لیں امیر عمر نے فرمایا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے پھر امیر تیمور نے فرمایا کہ ایک بار وہی گاؤں جس میں آپ رہتے ہیں قبول فرما لیں انہوں نے یہ بھی قبول نہ فرمایا اس کے بعد امیر تیمور نے فرمایا کہ ہم ایسی کون سی چیز بھیجیں جو حضرت امیر کلال کے لائق و مناسب ہو اور ہمیں آپ کے حضور قرب نصیب ہو جائے جب امیر تیمور نے یہ عارض زہر کی تو امیر عمر رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہمارے والد بزرگوار نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اہل اللہ کے دل میں جگہ بنائیں تو آپ تقوی اور عدل کو اپنی زندگی کا شوار بنا لیں یہ حق تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور یوں آپ سب کے دلوں میں مقبول ہو جائیں گے ایک بار حضرت امیر تیمور حضرت شیخ شمس الدین کلال کبشی رحمت اللہ علیہ کے ہمرا ایک رات حضرت امیر کلال کی زیارت کے لئے آئے راستے میں ایک اور آدمی بھی ایک بھیڑ لیے حضرت امیر کلال کی زیارت کے لئے آ رہا تھا جب وہ اس جہاد کے قریب پہنچے تو انہیں کوئی ایسا آدمی نہ ملا جو حضرت امیر کلال کے گھر کا رستہ بتا دے اچانک حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور انہیں ساتھ لے کر اپنے گھر لے آئے جب انہوں نے دیکھا کہ آپ حضرت امیر کلال ہیں تو وہ آپ کے پاؤں مبارک میں گر پڑے اور عرض کیا کہ اے مخدوم ہمیں معاف فرمائیں ہم نہیں جانتے تھے حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بھائی جب کوئی آدمی کسی درویش کی طرف چلتا ہے تو وہ راستہ نہیں بھولتا پھر اس آدمی نے بھیڑ حضرت امیر کلال کے سامنے پیش کی تو بھیڑ اس آدمی کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ گئی وہ آدمی اس بھیڑ کے پیچھے جانا چاہتا تھا تو حضرت امیر کلال نے اس آدمی سے فرمایا کہ اے بھائی آپ پریشان نہ ہوں وہ خود ہی آ جائے گی حضرت شمسو دین امیر تیمور اور وہ آدمی سب ابھی جماعت خانہ میں بیٹھے تھے کہ بھیڑ جماعت خانہ میں آ گئی اور سر زمین پر رکھ دیا اس کے بعد حضرت امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا کہ اے شیخ شمسو دین جو کوئی حق تعالیٰ کے کام کو یوں کرے کہ کسی کو خبر نہ ہو تو حق تعالیٰ اس کے سب کاموں کے لئے اس طرح کافی ہو جاتا ہے کہ درمیان میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا اور کوئی نہیں جانتا کہ جب شیخ شمسو دین اور امیر تیمور کی یہ حالت دیکھی اس کے بعد حضرت امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا کہ اے شیخ شمسو دین جو کوئی حق تعالیٰ کے کام کو یوں کرے کہ کسی کو خبر نہ ہو تو حق تعالیٰ اس کے سب کاموں کے لئے اس طرح کافی ہو جاتا ہے کہ درمیان میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا اور کوئی نہیں جانتا جب شیخ شمسو دین اور امیر تیمور نے یہ حالت دیکھی تو اسی وقت حضرت امیر کلال کے دامن طریقہ سے وابستہ ہو گئے اور حضرت امیر کلال نے انہیں فرزندی مریدی میں قبول فرما لیا اور اسی وقت ان کو بشارت اور اجازت عطا فرمائی اور شیخ شمسو دین سے امیر تیمور کی سفارش فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تیمور کی تربیت سے دریگ نہ کرنا اسی وجہ سے امیر تیمور اس مرتبے پر پہنچے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی ناظرین ایک روز حضرت امیر کلال اپنے ساتھیوں کے ہمرا جامعہ مسجد بخارہ کی طرف جا رہے تھے راستے میں ایک آدمی اپنے غلام کے ہمرا اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اس غلام نے کہا کہ اے مالک یہ کون لوگ ہیں جو آ رہے ہیں مالک نے کہا کہ یہ مفت خورے ہیں جب اس شخص نے اپنے غلام سے یہ بات کی تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا کہ اے دوستو حضرت خاجہ عبدالخالق غجدوانی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی درویشوں کو حکارت کی نظر سے دیکھے جب تک وہ زلیل نہ ہو جائے دنیا سے نہیں جاتا عقیدت مند حیران ہو گئے کہ کیا ماجرہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اچانک یہ بات نکلائی ہے لیکن اس وقت وہ لوگ اس واقعے سے آگاہ نہیں تھے جب وہ جامعہ مسجد بخارہ سے واپس لوٹے تو اسی جگہ پہنچے تو اس آدمی کے اندر باطن میں آگ لگی اور وہ کسی طرح بھی اسے برداشت نہ کر پا رہا تھا جب اس کی نظر درویشوں پر پڑی تو سمجھ گیا کہ اس نے بری بات کہی ہے وہ آدمی بولا کہ مجھے حضرت امیر قلال کے پاس لے چلو میں نے بےہودہ بات کی ہے جب اسے حضرت امیر قلال کے پاس لائے تو حضرت امیر قلال رحمت اللہ نے فرمایا کہ اے عزیزو اس نے ایک ایسا کاری تیر کھایا ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا اسے واپس گھر لے جاؤ ابھی وہ گھر نہیں پہنچے تھے کہ وہ اس جہان سے چل بسا ایک روز حضرت خاجہ بہاو دین نقش بند رحمت اللہ لے قضان سلطان بادشاہ کے پاس جلادی کے کام میں مشغول تھے ایک آدمی کو کسی گناہ کے الزام میں پکڑا گیا اور اسے قضان سلطان بادشاہ کے پاس حاضر کیا گیا قضان سلطان نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا حضرت خاجہ بہاو دین اسے قصاص گاہ میں لائے اسے بٹھایا اور تلوار نکالی اور درود پڑھ کر اس آدمی کی گردن پر تلوار چلائی تلوار نے کوئی اثر نہ کیا دوسری بار بھی تلوار نے کچھ اثر نہ کیا پھر تیسری مرتبہ حضرت خاجہ نے غصے میں آ کر پورے زور کے ساتھ تلوار ماری تو بھی تلوار نے نہ کٹا لیکن حضرت خاجہ بہاو دین نے دیکھا کہ جب آپ تلوار چلاتے ہیں تو وہ آدمی لبوں کو ہلاتا ہے اس کے بعد حضرت خاجہ نے فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ساری مخلوقات ہیں ادھر آؤ اور بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے ہو تلوار تمہارے اوپر اثر ہی نہیں کر رہی اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے شاک کو یاد کر رہا ہوں آپ نے پوچھا کہ تمہارے شاک کون ہیں کہنے لگا کہ حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کا میں مرید ہوں حضرت خاجہ بہاو دین نقش بند رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر قلال کا نام سن رکھا تھا جب اس حال کو دیکھا تو تلوار ہاتھ سے گرا دی اور حضرت امیر قلال کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمائے کہ کیوں نہ میں ایسے مرد کی خدمت میں حاضری دوں اور کیوں نہ میں اس کے کام میں مشغول ہو جاؤں جو تلوار کے نیچے سے اپنے چاہنے والے کو محفوظ رکھتا ہے اور وہ اللہ کی کرم اور انعیس سے آخرت میں ہمیں جہنم کی آگ سے کیوں نہ محفوظ رکھے گا حضرت بہاو دین نقش بند رحمت اللہ علیہ کا حضرت امیر قلال کے پاس آنے کا یہی سبب بنا اور آپ حضرت امیر قلال کے دامن سے وابستہ ہو گئے جن دنوں حضرت خاجہ بہاو دین نقش بند حضرت امیر قلال کے عقیدت مندو میں سے ایک تھے اور حضرت امیر قلال کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے تھے حضرت امیر قلال نے اپنے چند بزرگوار کی بھٹی میں آگ جلا رکھی تھی اور اس کام میں مشغول تھے حضرت امیر قلال نے فرمایا کہ اے بیٹا بہاو دین خوب آئے ہو اور موقع پر آئے ہو آپ نے لکڑی حضرت خاجہ کے ہاتھ میں دی اور انہیں آگ جلانے کے لئے لگا دیا سخت گرمی تھی اور خاجہ نے ایک پوستین پہنی ہوئی تھی جس میں بہت زیادہ چونٹیاں تھی جب آگ کی تپش ان کو پہنچی تو وہ حرکت میں آ گئی جس سے حضرت خاجہ پریشان ہو گئے حضرت خاجہ بے حال ہو کر اپنی ہی پوستین اتاری اور اسے بھی آگ میں پھینک ڈالا جب حضرت خاجہ نے یہ کام کیا کلال اس سے آگاہ ہو کر فوراں باہر آ گئے اور ناراض ہوئے حضرت خاجہ نے کہا کہ غلطی ہو گئی ہے آپ ماں فرما دیں حضرت امیر کلال نے فرمایا کہ ادھر آؤ اور اپنی پوستین کو باہر نکال کر لے آؤ حضرت خاجہ نے فرمایا کہ اے مخدوم اگر یہ پوستین پتھر اور لوہے کی بھی ہوتی تو پھر بھی جل چکی ہوتی لیکن یہ تو کپڑے کی پوستین ہے اب تو وہ جل کر راک ہو چکی ہوگی اس پر حضرت امیر کلال نے فرمایا کہ اے بہاو دین تم نے نہیں سمجھا جو چیز درویشوں کے بدن پر کئی برس رہی ہو اور حق تعالی کی محبت اور شوق کی آگ میں جلی ہو تو اس دنیا کی آگ کی کیا مجال کہ وہ اس کو جلائے اس کے بعد حضرت خاجہ نے اللہ کو یاد کیا اور پاؤں بھٹی کی آگ میں رکھا اور پوستین کو باہر نکال لائے چنانچہ وہ ایک بال کے برابر بھی نہیں جلی تھی پھر حضرت امیر کلال نے فرمایا کہ اے بہاو دین جو آدمی درویشوں کے دل میں اپنی جگہ بنا لے اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں جلا پائے گی ناظرین ایک روز حضرت سید امیر کلال رحمت اللہ خاجہ مبارک کے گاؤں میں تھے اور حضرت خاجہ بہاو دین نقش بند رحمت اللہ حضرت امیر کلال کی خدمت اور ملازمت میں بصروف تھے حضرت خاجہ کے دل میں یوں خیال گدرا کہ کوئی آدمی مجھ سے زیادہ حضرت امیر کلال کے قریب نہیں ہے اچانک اسی وقت ایک آدمی ایک بڑی بھیڑ نیاز مندی میں لایا اور حضرت امیر کلال کی خدمت میں پیش کی حضرت خاجہ کے دل میں خیال آیا کہ کاش حضرت مولانا عارف رحمت اللہ یہاں ہوتے تاکہ یہ بھیڑ بھون دیتے جب حضرت خاجہ کے دل میں خیال گزرا تو حضرت امیر کلال نے فرمایا کہ اے خاجہ اٹھیں اور مولانا عارف کو کہیں کہ وہ ایدھر آئیں حضرت خاجہ نقش بند رحمت اللہ نے کہا کہ اے مخدوم ہم نصف کے علاقے میں ہیں اور مولانا عارف کرمینہ کے ملک میں ہیں کس طرح ان سے کہوں حضرت امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا کہ تمہیں وہاں جانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جاؤ اور اہستہ سے کہو کہ اے مولانا عارف حضرت خاجہ باہر گئے اور اہستہ سے تین بار کہا کہ اے مولانا عارف ابھی گھر میں بیٹھے تھے کہ مولانا عارف نے سلام کیا اور آن پہنچے اور فرمایا کہ اے بہاہدین حضرت امیر کلال نے جو کہا تین بار کہا ایک بار ہی کہنا اچھا تھا آپ نے تین بار کیوں فرمایا حضرت خاجہ باہدین نقش بند یہ حال مشاہدہ کیا تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا کہ اے بہاہدین تم نے دیکھا کہ تم سے بھی زیادہ لوگ نزدیک ہیں ناظرین ایک روز حضرت خاجہ نقش بند رحمت اللہ علیہ اپنے ایک عزیز سے فرمایا کہ اے عزیز ہماری دوستی آپ سے زیادہ ہے یا آپ کی دوستی ہمارے ساتھ ان عزیز نے فرمایا کہ میری دوستی آپ کے ساتھ زیادہ ہے حضرت خاجہ نقش بند نے فرمایا کہ آپ کی دوستی کس قدر ہے ان عزیز نے فرمایا کہ میری دوستی اتنی ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ میں اسی وقت مر جاؤں تو میں مر جاؤں گا حضرت خاجہ نقش بند نے فرمایا تو پھر مر جاؤ وہ عزیز گیرہ اور جان اللہ کے سپورٹ کر دی پس حضرت خاجہ نے جب یہ حالت دیکھی تو حیران رہ گئے حضرت خاجہ اسی فکر میں تھے کہ اچانک ایک آواز سنی کہ آپ کو امیر کلال کے پاس جانا چاہیے تاکہ آپ کی یہ مشکل دور ہو جائے جب آواز خاجہ کے کان میں پہنچی تو فوراں دامن سمیٹا اور ہوا کی طرح سر سر کرتے ہوئے حضرت امیر کلال کے پاس آئے جب حضرت امیر کلال نے فرمایا کہ اے بہاودین اگر ہم تمہیں نہ کہتے تو تم نہ آتے اب ٹھیننے کا موقع نہیں ہے اب اٹھئے اور جس طرح آئے تھے اسی طرح واپت جائیے اور اس عزیز سے کہیے کہ وہ زندہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے گا جب حضرت خاجہ نقش بند اس عزیز کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ ورم کر چکا ہے اور ہوا کی مانت بھول چکا ہے پس حضرت خاجہ نے حضرت امیر کلال کی آواز کے مطابق کہا کہ وہ زندہ ہو جا تو وہ مرد فورا زندہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے سلام کیا ناظرین جب دن ہوتا تو حضرت امیر کلال آدمیوں کے ساتھ صحبت کرتے اور جب رات ہوتی تو مردان غیب کے ساتھ مجالس فرماتے اور اس حالت کی کسی کو خبر نہیں تھی یہاں تک کہ ان کے عقیدت مندوں میں سے ایک کو اس چیز کا شوق پیدا ہوا کہ جب رات ہوگی تو حضرت امیر کلال کی خدمت میں میں حاضر ہوں گا تاکہ آپ حال پر ایک نگاہ فرمائیں اور مجھے کام فرمائیں جب رات ہوئی تو حضرت امیر کلال کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ حضرت امیر کلال کے جماعت خانے میں ایک بڑی جماعت یوں بیٹھی ہے کہ کسی کے اندر آنے کے لئے جگہ بھی نہیں ہے وہ کچھ وقت بیٹھا رہا اور سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا جن کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی وہ مرد بھی سر نیچے کر کے کچھ وقت تھیرا رہا اور جب سر اٹھایا تو دیکھا تو کوئی آدمی بھی وہاں موجود نہیں تھا حضرت امیر کلال تنہا بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد حضرت امیر کلال نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو اور تمہارا جو مقصد تھا وہ تمہیں مل گیا لیکن یاد رہو کہ اس بات کو کسی سے بیان نہ کرنا وہ عزیز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر سے پوچھا کہ اے مخدوم یہ کون تھے جو آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے کیونکہ میں نے انہیں ہرگز پہلے نہیں دیکھا تھا حضرت امیر کلال نے فرمایا کہ یہ غیب کے لوگ تھے جو حضرت خاجہ بزرگ عبدالخالق غجدوانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں سے ہوئے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جو ظہر و باطن میں حق طالع کی فرما برداری کرتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں اور جب تم اس طرح کے عمل کرو گے تو تم بھی ان کی صحبت سے بیرامند ہو جاؤ گے ناظرین ایک روز حضرت امیر کلال موزا خاجہ مبارک سے بخارہ کی طرف روانہ ہوئے تو قضاء سے آپ کا گزر ایک کچھے گاؤں سے ہوا وہاں کے گاؤں اور اس کے آس پاس کے لوگ بہت جمع تھے جب ان کو خبر ملی کہ حضرت امیر کلال آ رہے ہیں تو وہ سب آپ کے استقبال کے لئے باہر نکلے اس بجمہ میں سے ایک شیک تھے جن کی وجہ سے یہ لوگ جمع ہوئے کھڑے تھے جب ان لوگوں نے حضرت امیر کلال کو دیکھا تو ان میں سے اس قدر ذوق پیدا ہوا کہ ان عزیز شیک کی طرف ان لوگوں کا دھیان نہ رہا ان شیک کے دل کو بہت دکھ ہوا جب ان شیک نے یہ حالت دیکھی تو خود سے کہنے لگے کہ ابھی ایک کام کرتا ہوں تاکہ ان لوگوں کی حضرت امیر کلال پر سے توجہ ہٹ کر مجھ پر آ جائے جب حضرت امیر کلال گھر پہنچے اور باغیچے کے قریب پہنچے تو شیک لوگوں کے ہمراہ باہر نکلے اور حضرت امیر کلال کو دیکھا جب حضرت امیر کلال گھر میں چلے گئے تو ان شخص نے غصے میں آ کر حضرت امیر کلال کے گھوڑے پر ایک نگاہ ڈالی تو وہ اسی وقت گر پڑا حضرت امیر کلال کے خادموں میں سے ایک نے کہا کہ جاتا ہوں اور حضرت امیر کلال کو میں بتاتا ہوں کہ گھوڑے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے چاہا کہ وہ بات آپ کو بتائے تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ نے فرمایا کہ جلدی باہر نکلو کہ یہ سننے کا موقع نہیں ہے جب آپ گھوڑے کے پاس پہنچے تو اپنے پاؤں مبارک سے گھوڑے کو اشارہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ گھوڑا کھڑا ہو گیا حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ اس پر سوار ہوئے اور گھر میں لے آئے لوگ حضرت امیر کلال کے پاس حاضر ہوئے حضرت امیر کلال نے فرمایا کہ اے دوستو جلدی واپس جاؤ کہ تمہارے شیخ کے بیٹے کو ہمارے گھوڑوں سے بھی زیادہ مشکل صورت پیش آ گئی ہے ان شیخ کا ایک خوبصورت بیٹا تھا جس کے حسن کی کوئی حد نہیں تھی جب وہ لوگ شیخ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ شیخ کا بیٹا ان کے پہلوں میں بیٹھا ہے اچانک انہوں نے حضرت امیر کلال کے حال پر اعتراض کیا پس اسی وقت بیٹے نے نعرہ مارا اور گر پڑا اور اس کا پیٹ یوں پھول گیا کہ وہ اسی وقت پھٹ پڑا وہاں پر موجود لوگوں پر اکثر بے ہوشی تاری ہو گئی جب لوگوں نے اس شیخ کی یہ حالت دیکھی تو تب حضرت امیر کلال کے پاس آئے اور آپ کے قدم مبارک پر اپنے سر رکھ دئیے حضرت امیر کلال نے فرمایا کہ تم یہ حال ہم سے نہیں سمجھو بلکہ یہ چیز خاجہ بزرگ حضرت خاجہ عبدالخالق گجدوانی رحمت اللہ لے کی روح مبارک سے جانو کیونکہ یہ سب کمال انہی کا ہے ناظرین ایک روز حضرت امیر کلال رحمت اللہ لے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئے قضا سے وہ آدمی گھر پر نہیں تھے شکار کو گئے ہوئے تھے گھر والوں نے قاسد کو شخص کے بات بھیجا کہ تمہارے گھر میں حضرت امیر کلال آئے ہیں وہ عزیز شرمندہ ہوا کہ میں شکار کو آیا ہوں اور کوئی شکار بھی نہیں پکڑا تو حضرت امیر کلال کی خدمت میں کیا پیش کروں گا ابھی وہ اسی فکر میں تھا کہ دو پرندے آئے اور پنجرے کے نیچے سو گئے جب اس آدمی نے ان پرندوں کو دیکھا تو خوش ہو گیا آگے بڑا اور اس نے دونوں پرندوں کو پکڑ لیا اور پھر گھر آیا اس نے دونوں پرندے حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیے اس پر حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے عزیز اگر یہ دونوں پرندے پنجرے کے نیچے نہ آتے تو تم کیا کرتے وہ عزیز آپ کی طرف دیکھ کر بہت حیران ہوا آپ کو کیسے پتا چلا کہ پرندے پنجرے کے نیچے خود آ کر سو گئے تھے ناظرین ایک روز حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ کو اس بات کا شوق ہوا کہ کرمان کے گاؤں میں جائیں حضرت شیخ ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ وہاں تھے جب آپ وہاں پہنچے تو حضرت امیر کلال نے حضرت شیخ ابراہیم کو فرمایا کہ اے شیخ ابراہیم ہمارے لئے حلال گوشت کا بندوبست کرو حضرت شیخ نے فرمایا کہ اے مقدوم حلال گوشت کا بندوبست کہاں سے کروں کہ حلال گوشت کم ہاتھ لگتا ہے حضرت امیر کلال نے حضرت شیخ ابراہیم سے فرمایا کہ تم جنگل میں جاؤ اور تمام پرندوں کو بلاؤ انہیں کہو کہ حضرت امیر کلال کا حکم ہے اے پرندوں جمع ہو جاؤ جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو ان میں سے تم کچھ پکڑ لینا اور لے آنا کیونکہ یہ حلال گوشت ہے اس کے بعد حضرت شیخ ابراہیم اٹھے اور باہر گئے اور جنگل میں داخل ہو گئے انہوں نے پرندوں کو بلائیا وہ جنگل سے حضرت شیخ کے پاس جمع ہو گئے ان میں سے چند کو انہوں نے پکڑ لیا اور حضرت امیر کلال کے پاس لے آئے اس کے بعد حضرت شیخ اسی اجازت اور اشارت پر جب بھی جنگل جاتے پرندوں کو بلاتے تھے تو تمام پرندے حضرت امیر کلال کے اسی حکم پر حضرت شیخ کے نزدیک جمع ہو جاتے تھے ناظرین ایک روز بخارہ کے آئمہ اتفاق سے حضرت امیر کلال کی زیارت کے لیے آئے ہر ایک نے اپنے دل میں ایک چیز کا خیال ٹھہرایا کہ اگر حضرت امیر کلال کامل ولی ہیں تو ہم سب کے سامنے بھنی ہوئی مرغابیاں رکھیں گے اور ہم سب کے نوگروں کے آگے بھی مرغابیاں رکھیں گے ان میں سے ایک خاند شاہ شامل تھا اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ جو مرغابی میرے سامنے رکھیں اس کے اوپر ایک چھری بھی ہونی چاہیے تاکہ میں اس مرغابی کو ٹکڑے کر کے کھا سکوں اسی وقت حضرت سید امیر حمزہ بہت سی مرغابیاں اور دوسرے پرندے شکار کر کے حضرت امیر کلال کے پاس لائے تھے آپ نے حضرت سید امیر حمزہ کے لیے دعا خیر فرمائی اور فرمایا کہ بخارہ کے آئمہ آ رہے ہیں اور ان کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ تم لے کر آؤ اسی وقت ان مرغابیوں کو پکایا گیا اور ان لوگوں کا انتظار ہونے لگا جب وہ لوگ آ گئے تو حضرت امیر کلال نے انہیں جماعت خانے میں بٹھایا تو آپ نے حضرت امیر حمزہ کو فرمایا کہ تم ان عزیزوں کے سامنے دسترخان بچھاؤ تو جب خاند شاہ کے پاس پہنچو تو یہ چھری مرغابی کے اوپر رکھ دینا تاکہ وہ اس چھری سے کٹیں اور کھائیں کیونکہ انہوں نے ہم سے یوں ہی چاہا ہے جب ان مرغابیوں کو تقسیم کیا گیا تو سب اکابر حیران رہ گئے اور آپ کے مقام عظمت کے قائل ہو گئے خاند شاہ نے چھری کو پکڑ کر مرغابی کو کٹنا چاہا تو ان کے ہاتھوں پر ایسا زخم ہو گیا جس کی کوئی حد نہیں اور اسی طرح خون بینا بند نہ ہوا اچانک حضرت امیر کلال داخل ہوئے اور فرمایا کہ خاند شاہ کسی آدمی کو درویشوں کے گھر کی ہر گئے چھری سے امتحان نہیں لینا چاہیے ناظرین ایک روز حضرت امیر کلال اپنے مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ جماعت خانہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک حسین نوجوان دروازے سے اندر آیا اس نے نا سلام کیا اور بیٹھ گیا اس نے کوئی بات بھی نہیں کی حضرت امیر کلال نے بھی کچھ نہ فرمایا کچھ وقت کے بعد حضرت امیر کلال نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ پورا ہو گیا اس نوجوان آدمی نے فرمایا مکمل ہو گیا کچھ دیر ٹھیرا اور پھر باہر گیا جب وہ گھر کے دروازے سے باہر نکلا تو لوگوں نے اسے روک لیا اور اس سے کہنے لگے کہ اے نوجوان آدمی ہم نے تم سے ایک چیز دیکھی ہے جب تم حضرت امیر کلال کے پاس آئے تو نا سلام کیا اور تم نے سوائے اس بات کے کوئی بات بھی نہیں کی کہ ایک خلا رہ گیا تھا وہ بھی مکمل ہو گیا جب تم باہر آئے ہو تو کوئی اجازت بھی نہیں مانگی یہ چیز تمہیں زیب نہیں دیتی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تم کہاں کے ہو اور کس کام سے آئے ہو اس نوجوان آدمی نے کہا کہ میں روم کے ملک کا رہنے والا ہوں اور کل حضرت امیر کلال نے ہمیں فرمایا تھا کہ جب مسجد مکمل ہو جائے تو دوسرے روز ہمیں اطلاع دینا چند روز پہلے حضرت امیر کلال مسجد کی تعمیر میں ہمارے ساتھ مشغول تھے اس پر وہ لوگ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ کیسے کیونکہ حضرت امیر کلال زہری طور پر روم گئے ہی نہیں اس آدمی نے کہا کہ ہم سب آپ کے مرید ہیں اور ہم آپ سے بیعت ہیں اور ہم ہر روز آپ کے اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ پس تم جب جماعت خانہ میں داخل ہوئے تو تم نے سلام کیوں نہیں کیا اور جب واپس آئے تو اجازت کیوں نہیں مانگی اس نوجوان آدمی نے کہا کہ ہم دل سے سلام کرتے ہیں اور دل سے سنتے ہیں اور ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس نوجوان مارد نے کہا کہ ہمیں اس ملک میں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اسی وقت حضرت امیر کلال آتے ہیں اور مشکل کا حال فرما دیتے ہیں آپ ہمارے ملک میں تمہارے ملک سے بھی زیادہ مشہور ہیں اور حضرت امیر کلال کے مرتبہ کو وہاں کے لوگ بہتر طور پر سمجھتے ہیں ناظرین ایک روز ایک آدمی حضرت امیر کلال کی خدمت میں آیا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا قدم مبارک اس فقیر کی حقیر جھوپڑی میں داخل ہو تاکہ آپ کے قدم مبارک کی برکت سے اس فقیر کی جھوپڑی منور ہو جائے میں آپ کی اجازت سے کھانا پیش کروں گا حضرت امیر کلال نے فرمایا کہ جاؤ جب کھانا پیش ہوگا تو اس وقت دیکھیں گے وہ آدمی چلا گیا اور تین دن رات تک ہر طرح کے کھانے تیار کرواتا رہا اس کے بعد آیا تاکہ حضرت امیر کلال کو اور آپ کے ساتھیوں کو لے جائے حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے جاؤ ہمارے ان درویشوں کو سیر کرو اس کے بعد پھر آؤ پھر دیکھیں گے اس شخص نے آرد کیا کہ اے مقدوم ہم نے اتنا کھانا پکایا ہے کہ اگر ایسے سو درویش بھی آ جائیں تو اس کا دسویں حصہ بھی نہیں کھا سکتے حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بار تم جاؤ اور انہیں اچھی طرح سیر کرو وہ آدمی حضرت مولانا عارف رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور انہیں اس کے گھر میں تشریف لائے جس میں کھانا تیار ہو چکا تھا وہ کھانے میں مشغول ہو گئے چنانچہ ایک ہی وقت میں سارے کھانے ختم ہو گئے اور کچھ بھی باقی نہ بچا اور اللہ کا وہ بندہ حیران رہ گیا اور حضرت مولانا کے پیٹ کو دیکھنے لگا وہ ذرا بھر بھی پہلے سے زیادہ نہیں بڑا ہوا تھا حضرت مولانا نے فرمایا کہ کیوں اور کھانا نہیں لاتے وہ مرد کہنے لگا کہ میں نے جو کچھ پکایا تھا بس یہی تھا جسے آپ نے کھا لیا اور کچھ باقی نہیں بچا حضرت مولانا اٹھے اور اس آدمی کے ہمراہ حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ آدمی شرم کے مارے استبل میں کھڑا ہو گیا اور سر اوپر نہ اٹھا سکا حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے عزیز تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ان تمام کھانوں کو نور بنا دیا ہے اور وہ نور بن گئے ہیں ناظرین بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ اول پرندوں کے شکار میں اور پھر عزیزوں کے دلوں کے شکار میں مشبول ہو جاؤ ایک روز حضرت امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ نے جال لگایا اور اس میں دانے گرائے جس قدر بھی کوشش کرتے رہے کوئی پرندہ ان کے جال میں نہ آیا اس کے بعد حضرت امیر بزرگ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آرز کیا کہ اے مقدوم ہم نے دانہ ڈالا ہے اور جال بھی لگایا ہے کوئی پرندہ ہمارے جال میں نہیں آیا اور میں یہ نہیں جانتا کہ اس کی وجہ کیا ہے حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب یہ سب تم نے اپنے جھوپڑے میں غافل ہو کر بیٹھتے ہو اور یوں جال ذکرِ الہی سے خالی رہتا ہے تمہیں چاہیے کہ اللہ کی یاد سے کسی طرح بھی غافل نہ رہو اور جال کو اللہ کی یاد سے غافل مت رکھو اور خود کو مکمل طور پر حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھو تاکہ جو تمہارے دل میں ہو وہ تمہارے جال میں آ جائے ناظرین اسی طرح بیان کہہ جاتا ہے کہ ایک روز حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کی ایک جماعت کرمینہ کے ملکوں میں سے تھے اور قزل رباد کے بازار سے آ رہے تھے ہر کوئی اپنے مرشد کے بارے میں ایک ہی بات نکل کر رہا تھا اور ہر شخص اپنے شیک کی تعریف کر رہا تھا حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک نے کہا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو لیکن کوئی بھی آدمی حضرت سید امیر قلال کے مرتبہ اور درجہ کو نہیں پہنچتا کیونکہ آپ سید ہیں اور ولی بھی ہیں اس جماعت میں سے ایک آدمی نے سر اوپر اٹھایا اور اس وقت چند ہنس فضاء میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر حضرت امیر قلال ولی ہیں تو پھر ان ہنسوں میں سے ایک کو گرنا چاہیے حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کے اس مرید آدمی نے کہا کہ اے امیر قلال ان ہنسوں میں سے ایک ہنس کو گرا دیجئے ان کا یوں فرمانا تھا کہ ان ہنسوں میں سے ایک ہنس لوگوں کے سامنے آن گر پڑا ان سب لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور سب حضرت امیر قلال کے کمال درجہ سے متعرف ہو گئے ناظرین ایک روز ایک شکاری نے کرمینہ کے ملک میں جال لگایا اور نظر مانی کہ اگر میں نے ان مرغابیوں کو پکڑ لیا تو دو مرغابیاں حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کی نظر کروں گا جب اس نے جال لگایا تو مرغابیوں کو پکڑ لیا ان میں سے دو کو حضرت امیر قلال کی نظر کے لئے رکھ دیا کچھ عرصے کے بعد اس ملک کے حاکموں میں سے ایک شخص اس کے گھر آیا اس نے ان مرغابیوں کو دیکھ کر کہا کہ ان مرغابیوں کو زبا کرو یہ بہت موٹی ہو گئی ہیں اور بھیڑ کی طرح بن گئی ہیں اس نے کہا کہ یہ مرغابیاں حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ کی نظر ہیں اور مجھے اس بات کا حوصلہ نہیں ہے کہ ان کو زبا کر سکوں اس حاکم نے کہا کہ تم ان سب کو زبا کرو ہم ان سے معذرت کر لیں گے انہوں نے ان مرغابیوں کو زبا کیا ان کو پکایا پھر حاکم کے پاس لائے تو ان مرغابیوں کے وجود کی گرمی اس حاکم کے چہرے پر پہنچی اسی وقت اس کی دونوں آنکھیں ختم ہو گئیں اور وہ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اب یہ حالت ہو چکی تھی اس نے فوراً ایک گھوڑا حضرت امیر قلال کی نظر کیا اور اس کے چند روز بعد اس کی آنکھیں پہلی والی حالت میں آ گئیں اس سے وہ سمجھ گیا کہ ہرگز اولیاء اللہ سے گستاخی نہیں کرنی چاہئے اپنے چاروں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا کہ اے بیٹو تم میں سے کون خدمت کو قبول فرماتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی خدمت قبول کرنی ہوگی حضرت امیر قلال رحمت اللہ علی کے چاروں صحب زدگان نے عرض کیا کہ اے والد بزرگوار اے راہ یقین کے رہنما ہم اس کام کی حیمت نہیں رکھتے لیکن جو بھی یہ کام کرے گا ہم سب اس کی خدمت بجال آئیں گے جب سب صحب زدگان نے یہ کہا تو حضرت امیر قلال رحمت اللہ علی نے سار مراقبے میں جھکایا اور کچھ دیر کے بعد سارے مبارک اٹھایا تو حضرت امیر حمزہ رحمت اللہ علی کے طرف اشارہ فرمایا اور نید ارشاد فرمایا کہ مشایخ کی ارواہ نے بھی تمہاری جانب اشارہ فرمایا ہے حضرت سید امیر حمزہ نے عذر پیش کیا کہ اے مقدوم میں اس بوجھ کی طاقت نہیں رکھتا اور خود کو اس کام کے قابل نہیں سمجھتا حضرت امیر قلال رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اے بیٹے یہ چیز آپ کو وہی طور پر عطا کی گئی ہے اگر تم قبول کرو یا نہ کرو اور انکار کا تمہیں اختیار نہیں ہے جب وقت آئے گا تمہیں خود پر اختیار نہیں رہے گا اس کے بعد حضرت امیر قلال نے حضرت امیر حمزہ کو اجازت اور خلافت عطا فرمائی پھر آپ تین دن رات خلوت گاہ میں گوشہ نشین رہے بعد اعزاں اس سے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سی حمد و سنا بیان کی حاضرین مجلس نے آپ سے سوال کیا کہ اے مخدوم ان تین رات دنوں میں آپ باہر نہیں آئے کیا وجہ تھی حضرت امیر قلال نے فرمایا کہ ان تین رات دنوں میں اس فکر میں تھا کہ کل قیامت کو حق تعالیٰ کی حضور میں فقیر اور فقیر کے دوستوں کا کیا حال ہوگا پھر ایک ندائے غیبی نے میرے کانوں میں یہ صدا دی کہ اے امیر قلال ہم قیامت کے دن تم پر تمہارے دوستوں پر تم سے محبت رکھنے والوں پر اور جن پر تمہارے بروچی خانہ کی مکھی بھی بیٹھی ہو ان سب پر رحم فرمائیں گے اسی روز آپ جوار رحمت حق پیوستہ ہو گئے یہ واقعہ صبح صادق کے وقت بروچ جمرات آٹھ جمادیت اول سات سو باتتر ہجری اٹھائیس نومبر تیرہ سو ستر عیسوی کو رونما ہوا